السلام علیکم جیوٹی فیملی اپنا گھر.pk کے ساتھ اسد علی اس بیک ویڈیو اور آج جو گھر ہم ریویو کرنے کے لیے لے کے آئے ہیں this is 5 مرلا ڈبل سٹوری سنگل یونٹ ہاؤس that is located at ملڈی گارڈنز بی سیونٹین اسلام آباد گیس اور بجلی کے میٹر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں already installed ہے سٹریٹ کے اگر بات کی جائے تو 30 فیٹ وائد یہاں پر سٹریٹ ہے اور اس سے آگے مین بولیورڈ آ جاتا ہے we are in east sector of ملڈی گارڈن بی سیونٹین اور یہاں پر روڈز ابھی کچھ بنی ہوئی ہیں لیکن under construction area جس کے وجہ سے کچھ حالت خراب ہے لیکن overall یہاں پر روڈز environment آگے پیچھے کے جو لوگ موجود ہیں that is awesome بہت ہی اچھی سوسائٹی ہے cda کی approved نہیں cda نے بنائی ہی خود ہے یہ سوسائٹی this society is made by cda تو کافی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بی سیونٹین جو سوسائٹی ہے وہ cda سے approved ہے تو ان کا انصر یہ ہے کہ بنائی ہی cda نے تو اس کو کسی کے approval کی ضرورت ہی نہیں ہے so ابھی ہم گھر کے اندر انٹر ہو چکے ہیں 25 into 50 اس گھر کی dimension ہے پانچ مرلا گھر سب سے پہلے آپ فرنٹ فیسنگ اس کا دیکھ لیں یہاں پہ راک وال نہیں ہوا ہوا صرف paint ہوا ہوا جو کہ اچھی بات ہے weather sheet ہوا ہوا ہے اور پورچ میں یہاں پہ انہوں نے جو stone engraving کرائی ہوئے that is awesome فابی ای آلائی ربی قویمات قل زیبان اور تم اپنے رب کی کون کون سی نیمتوں کو جھٹلا ہوگے تو یہاں پہ stone engraving ہوئی ہے جو کہ بہت اچھی لگ رہی ہے ابھی ہم انٹر ہوتے ہیں اس گھر میں as i already told کہ یہ single unit house ہے تو یہاں پہ صرف تین bedrooms ہیں ایک bedroom نیچے والے portion یعنی کہ ground portion میں اور دو remaining bedrooms جو ہیں وہ first portion میں available ہیں ٹھیک ہے تو ایک ہی family کے لیے suitable ہے اور review کرنے سے پہلے ہم ہمیشہ گھر کو دیکھ لیتے ہیں تو ایک bottom line میں آپ کو اس گھر کے بارے میں دیکھنا تو بہت ہی اچھا گھر ہے simple ہے اور strong مضبوط گھر ہے اور یہاں پہ آپ windows دیکھ لیں aluminium کی windows ہے with automated buttons تو یہ چیز کافی کم دیکھنے کے ملتی ہے تو ابھی آپ لوگوں کے لیے reminder ہے کہ اپنا پاکستان housing scheme loan کی حوالت سے request کیوئی تھی ویڈیو کیا آپ لوگوں نے تو وہ ویڈیو اپلوڈ ہونے لگی ہے فرائیڈے کی شام کو چار بجے اس میں میں نے تمام لوگوں کے جو questions تھے ایک ایک بندے کا نام لے کے questions پوچھے ہیں میرے اپنے relative ہے جو کہ ایک private bank کے branch manager ہے ان سے ٹھیک ہے آپ کے تمام questions کا اس میں جواب موجود ہے ایک detailed ویڈیو اور میرا نے ہی خیال کہ یوٹیوب پہ آپ کو اس سے بہتر کوئی ویڈیو اس scheme کے حوالے سے ملنے والی ہے تو آپ نے وہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اور اپنے relative کے ساتھ شیئر کرنی ہے سو ابھی ہم ٹی وی لاؤنج میں اس گھر کے اور یہ دیکھنے آپ کے یہاں پہ والپیپر انسٹالڈ ہے اور سیلنگ ڈیزائن مجھے بہت پسند آرہا ٹی وی لاؤنج کا تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹا سا یہاں پہ ایک فائر پلیس بھی دیا گیا جسے ہم انگیٹھی کہتے ہیں اور یہ یہ الیکٹرک فائر پلیس ہے تو کافی مجھے یہ پسند ہے پرسنلی بھی اور ابھی ہم آتے ہیں یہاں پہ کچن کے اندر اور کچن کا سیلنگ بلکل سیمپل ایلگنٹ ہے کچن کے جو آپ کے کیبنٹس ہیں شیلز ہیں یہ بھی دیکھ لیتے ہیں اور کافی اچھے انہوں نے شیلز یہاں پہ رکھے ہیں اور ٹائلز جو کچن کی خواتین کے لیے یہ بہت میٹر کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے زیادہ ٹائم دن کا یہیں بھی گزارنا ہوتا ہے اور یہ آپ کے لیمینیشنز ہیں وڈن لیمینیشن یہ بہت اچھی ہیں جو آپ کے اندر ہیں وہ تو نورمل والی لیکن جو آوٹنگ ہے آوٹر اس کا پارٹ ہے اور اس کے جو ہینڈلز ہیں دے آر آپ کو دا مارک ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ڈیٹیلز ہمیشہ جب بھی آپ گھر لینے جائیں اس پہ غور کیا کریں بشک آپ اور بھی چینلز دیکھتے ہوں گے اور خود بھی جاتے ہوں گے گھر دیکھنے تو اس چیز کو آپ نوٹ کیا کریں تو پیچھے آپ کا چھوٹا سا اوپن ایریا ہے اور کچن کی ٹائلز اور جو فلورنگ ہے وہ بھی مجھے کافی پسند آ رہی ہے اور یہ ہماری آگے لیجنڈری چارپائی جو رائٹ سائیڈ پہ میرے موجود ہے تو یہ جان نہیں چھوٹ گی ہمارا گار ابھی ہم آتے ہیں بیڈروم نمبر ون میں اس گھر کے جو کے ماسٹر بیڈروم ہے اور گراؤنڈ پورشن میں اویلیبل ہے میں نے آپ کو بتایا تھا صرف 3 بیڈرومز ہیں ان میں سے ایک بیڈروم یہ ہے تو اب یہ سیلنگ ڈیزائن دیکھ لیں بہت مزے کا بہت اچھا مجھے اس تینے کے سیلنگ ڈیزائنز بہت بسند ہیں جو کہ بلکل سیمپل اور سوفیسٹیکیڈڈ ہوتے ہیں ونڈو کا آپ سائز بھی دیکھنے کتنا اچھا اور بڑا ہے اگن یہاں پہ الیومینیوم ونڈوز انسٹالڈ ہیں اور اس کے ساتھ آپ کی کبرڈز یہاں پہ سیپرٹ دی گئی ہیں واشروم کے ساتھ اور دورز کا جو کالٹی یہ بہت اچھی ہے تو کالٹی وائز یہ گھر اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے میں آلڑی یہ چیز بتا چکا ہوں اور جو وڈن لیمینیشن آپ کی کبرڈز یہ بھی آپ کو دا مارک ہے تو مجھے یہ گھرہ بھی تک تو بہت زیادہ پسند آیا ہے دیکھتے ہیں اب اس میں کوئی اور پرابلمز نظر آتی ہیں کی نہیں آتی وہ میں ہائیلائٹ کروں گا and this is the واشروم اور واشروم کی ٹائلز بہت اچھی ہیں ایکسیسریز نارمل کالٹی کی ہیں یہاں پہ اگر یہ سنک تھوڑا فینسی یوز کر لیتے تو it would be better اور گرمی ہے بڑی اور میری حالت آپ لوگو دیکھ رہے ہیں سکرین پہ and یہ چھوٹا سا انہوں نے ایک باکسہ بنایا ہے ٹائلز کا جو کہ کافی اچھا لگ رہا ہے ڈیفرنٹ لگ رہا ہے نئی چیز لگ رہی ہے واشروم میں اس طرح کی چیز عمومن نہیں ہوتی تو یہ چھوٹی چھوٹی انویشن کر دیے کر رہے ہیں اس میں کتنے پیسے لگ گی ہوں گے ایکسٹر آپ کے ہزار روپے کی ٹائلز آگی ہوں گے لیکن ایک خوبصورتی نکل آتی ہے ہم پاکستانیوں کو ہر چیز میں کریٹیو ہونا پڑے گا ٹھیک ہے ہم لوگ کریٹیو نہیں ہیں انویشن کی طرف ہم جاتے ہی نہیں ہیں تو اس چیز کا مجھے بڑا دیکھو تھا بشک وہ گھر بنانے کی طرف ہو یا کوئی بھی فیلڈ ہو تو بارال یہ ٹی وی لاؤنج کی مجھے سیلنگ بہت پسند آئی ہے اس گھر کے آپ لوگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں اوپر کی طرف یعنی کہ اپنے فرسٹ فلور کی طرف اور پرائس کی بات بھی کر لیتے ہیں ساتھ ساتھ ون کروڑ فورٹی فائی لائکس اس کی ڈیمانڈ ہے گھر کی اور میں اگر پلوٹ کی بات یہاں پہ کروں تو سکسٹی ٹو سیونٹی سکسٹی لائکس ٹو سیونٹی لائکس یہاں پہ آپ کو پلوٹ کی پرائس اس تینوں چیزیں میٹرز انسٹالڈ ہیں اگین یہاں پہ ٹو سیونٹی لائنج ہے آپ کا لیونگ ایریہ اس کا سیلنگ ورک میں مجھے بہت زیادہ پسند آ رہا ہے اس گھر میں جو انہوں نے سیلنگ ورک کر آیا بہت زبردست ہے ٹھیک ہے سیمپل ہے اور جس طرح کا مجھے پسند ہے لگتا ہے انہوں نے مجھ سے ہی جو ہے وہ پوچ پوچ کے یا میری ویڈیوز دیکھ کے بنایا ہے جو اسد بھائی کو سیلنگ ڈیزائن پسند ہے ہم وہی بنائیں تو جوکس اپارٹ ابھی ہم چلتے ہیں آگے اور یہ بیڈروم نمبر ٹو میں ہم آگے اس گھر کے اگین سیلنگ ورک میں فین ہو گئی ہوں یار اس گھر کے سیلنگ ورک بہت مزے کیے ہیں اور سمنے آپ دیکھ سکتے ہیں وینڈوز کا سائز انہوں نے کافی اچھا دیا ہے جو کہ اچھی بات ہے وینٹیلیشن میں آسانی ہوتی ہے وینٹیلیشن بھی اچھا پڑتا ہے آپ کے گھر کا سوری تو ابھی یہاں سے ہم چلتے ہیں واش روم میں اور اگین وہی والی لیمینیشنز ہیں وہی والی کبرڈز ہیں جو نیچے والے پورشن میں تھی اور اس کے ساتھ ٹائلز بھی وہ یہاں پر یوز ہوئی ہیں اور سیلنگ اوپر بھی آپ کو کروائی گئی ہے اور جو بیسن ہے مجھے بلکل پسند نہیں آرہا اس گھر کا جو بیسنز ہیں ان کو تھوڑے سے اپگریڈ کرنے چاہیے تھے تھوڑے سے پورٹا کے یا کسی اور کمپنی کے لگانے چاہیے تھے بہرحال اتنا تو ہوتا ہی ہے اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں تو ابھی ہم یہاں سے باہر آتے ہیں چھوٹی سی بالکنی اور اس کا ڈیزائن مجھے بڑا پسند ہے آپ نے باہر سے بھی دیکھا ہوگا کہ ویسٹرن ڈیزائن ہے یہ اور یونٹ ڈیزائن ہے پانچ ملے کے گھر میں امو نے اس طرح کا ڈیزائن نہیں دیکھنے کو ملتا اور یہ دی ریلنگ ہے یہ بھی کافی اچھی کالٹی کی ہے تو سوری ویڈیو بناتے بناتے بیچ میں کال آگئی تھی تو یہ ہوتا ہے میرے ساتھ تو یہی چلتا رہتا پورا دن کہ ویڈیو کے دھلان کال آ جاتی ہے خیر اٹس پارٹ آف لائف اور ابھی ہم نے بیڈروم نمبر ورن یہاں پہ دیکھا سیلنگ ورک ٹی وی لاؤنج آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک اگر اچھی سی ٹی وی لاؤنج میں کبرٹ انسٹال کر لیتا تو میرا دل خوش ہو جاتا جو کہ انہوں نے نہیں بنائی ابھی ہم بیڈروم نمبر 3 میں آ رہے ہیں جو پورے گھر کا بیڈروم نمبر 3 اور اگین دل جیت لیا سیلنگ ورک نے یہاں پہ بھی بہت مزہدار بہت مزہدار میں اس طرح تحریف نہیں کرتا کنال کنال کے گھروں کی بھی ہم نے ویڈیوز بنائی ہیں لیکن اس میں جو انہوں نے سیلنگ ورک کرایا ہے بہت ہی زبردہ سکتا ہے یہ بلوگ پہنچا ہے اور یہ آپ لوگ کے لئے آئیڈیاز ہیں آپ لوگ سکن شوٹ کے کہ اپنے گھر میں بھی اسے ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم آ چکے ہیں بیڈروم نمبر 3 کے اور واشروم سیم ہے اور اوپر پیٹرنز بنے ہوئے سیلنگ کے تو بھائی سیلنگ کا مجھے لگتا ہے ان بندے جو بھائی جن تھے جنہوں نے گھر بنائے ان کا اپنا سیلنگ کا کاروبار تھے انہوں نے ہر جگہ سیلنگ کروائی ہوئی ہے تو تو اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو اس گھر کے آنر ہے تو یار زبردست آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ اس گھر میں ابھی اگین وہ واشروم سوری کچن میں ہم آ چکے ہیں سیکنڈ پویشن کے بلکل سیلنگ ڈیزائن ہے 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 تو در ایز نتھنگ کے اس پہ اتنا کوئی دیکھا جائے بھی بلکل آپ لوگ نیچے دیکھ چکے ہیں اور یہاں پہ پیچھے چوٹا سا اوپن ایریا ہے تو یار میں ویڈ کر رہا ہوں ابھی آپ اوپن ایریا دیکھیں اور ساتھ چینل سبسکرائب کر دیں نیچے والا بٹن ہے ٹھیک ہے میں بیٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں کا ون ٹو ٹری آئی گیس آپ لوگوں نے سبسکرائب کر دیا ہوگا نیچے سبسکرپشن کا بٹن ہے سو یار میں اتنا کہتا نہیں ہوں لیکن کر دیا کرو یار آپ کی کہہ جاتا ہے ٹھیک ہے ایک بٹن ہی تو تبانا ہوتا ہے تو والز کی آپ تکنس دیکھ لیں نو انچ کی دیواریں تمام جگہوں پر موجود ہیں اور ایک ایک مزیدار واقع سناتا ہوں ایک رمضان میں میں ویڈیو بنا رہا تھا روزہ کافی ٹائٹ قسم خلقا ہوا تھا تو غلطی سے میں نے انچ کی جگہ نا فٹ کہہ دیا کہ جن نو فٹ کی دیوارے ہیں اب مجھے بھی نہیں والا چلا ویڈیو ایڈٹ کرنے سے پہلے میں نے وہ پوست کر دی تو نیچے کمنٹ بھرمار لگ گی اور میں بھی دیکھوں آج ویڈیو میں بڑے کمنٹ آ رہے ہیں ورنہ تو لوگ کرتے نہیں ہیں یار ملتب جو اچھی چیز ہوتی وہ ہم اپریشیئیٹ نہیں کرتے لیکن غلطی جھوٹی سی ہو گی اور اس پہ میری جو ہے انہوں نے وات لگا دی گیا ست بھئی اپنا فٹ نہیں ہوتا انچ ہوتا ہے تو اب میں بیٹ میں سے ہس رہا میں نے کہا آپ انہیں میں کہا ہر مندے کو تو نہیں جسٹیفیکیشن دے سکتا آدمی تو خیر آم 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 اچھی بات ہے کہ کوئی غلطی ہو آپ انڈیگیٹ کر دیں کہ نے اٹلیس بندے کے ذہن میں تو آجاتا ہے کہ یہاں پہ یہ غلطی کی تھی بارال this was آل اس گھر کے بارے میں آئے ہوپ گے گھر آپ کو پسند آیا ہو مجھے تو بہت پسند آیا تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں آم جو کنکریٹ ٹینکی اویلیبل ہے تو کنکریٹ والے ٹینکی بھی کافی سالیڈ ہوتی ہے تو فائیگ مولار ڈبل سٹوری سنگل یونٹ ہاؤس ہے ایڈ ملٹی گارڈن بی سیونٹین جو کہ بہت اچھی جگہ ہے سی ڈی اے کے سیکٹر ہے اور اس گھر کی جو فائنل پرائس سوری ڈیمانڈ ہے ون کروڑ فورٹی فائی لیکس ہے اور سٹریٹس پر آئیے دیکھیں آپ سامنے پارکس بھی یہاں پہ بنے ہوئے ہیں تو آئے ہوپ کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی نیکس ٹائم ملتے ہیں اللہ حافظ